حضرت علی علیہ السلام یمن میں بحیثیت مبلغ اسلام حجرت کی دسفے سال حضرت اصول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یمن کے لوگوں کی ہدایت کیلئے بھیجنا چاہا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا خداوندہ اس کی زبان کو ثبات دے اور قلب کو ہدایت پر قائم رکھ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اس روز کے بعد سے دو آدمیوں کے کسی مقدمے میں اور کسی نزا کے متعلق مجھے کبھی کوئی ہلکا سا شک بھی نہیں ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر وہ واز و نصیت سے راہ راست پر نہ آئیں تو پھر ان سے جنگ کی جائیں چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھ تین سو افراد پر مشتمل ایک گروہ کے ساتھ یمن پہنچ گئے اور اہل یمن کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ چند ہی روز کے اندر حمدان کا قبیلہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا آپ علیہ السلام نے یہ خوش خبری آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ بھیجی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا جب حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع ملی تو امیر المومنین بھی یمن کے بارہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ مناسق حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمال حج بجا لائے حجت الودا اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان حجرت کے دسوے سال جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے ساتھ آخری حج انجام دے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئی تو اسنہ راہ میں غدیر خون کی مقام پر خدا کا یہ حکم پہنچا اے رسول آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پرودگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے کسی پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا یہ حکم پہنچتے ہی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کے سب غدیر کے میدان میں جمع ہوں آگے بڑھنے والے لوٹ آئیں پیچھے رہ جانے والے پہنچ جائیں یہ سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ضروری حکم آ گیا کہ ایسی دوپہر میں جبکہ ریت چولہے کی راک سے زیادہ گرم ہے اور دور دور تک کسی طرح کا سایہ میسر نہیں آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو کہاں روک رہے ہیں آخرکار سب لوگ اپنی اپنی چادریں پیروں کے نیچے دبا کر وہیں بیٹھ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوٹ کے پالانوں کا ایک ممبر تیار کروایا خود اس پر تشریف لے گئے اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پہلوں میں کھڑا کر لیا پھر ایک طولانی خدبہ ارشاد فرمایا جس کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ اے مسلمانوں جو احکام خدا کی طرف سے مجھے ملے وہ میں نے تم تک پہنچا دیئے اب چونکہ وقت قریب آ گیا کہ میں پرودگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور خدا کا حکم یہ ہے کہ میں اپنا جانشین مقرر کروں لہٰذا میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس طرح میں تم پر خدا کی طرف سے حاکم ہوں اسی طرح میرے بعد میرا بھائی علی تم پر حاکم ہوگا من کنت مولاہ فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے پس جس طرح میری اطاعت تم پر فرض تھی اسی طرح ان کی اطاعت بھی تم پر فرض ہے ایوہ الناس میں دنیا میں دو برگزیدہ و گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے اہل بیعت اگر تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمرانہ ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے اے لوگوں میں اپنے اہل بیعت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں تم ان سے روکردانی نہ کرنا اور ان پر کسی کو ترجیح نہ دینا